سارے ہندوستان میں مسلمان سر کو مسلمانوں کو بڑھ لگ رہا تھا کہ ان کی ناطرکتہ کے اوپر حملہ ہے لیکن اس ملکہ سیکیور عوام ہندو مسلم سکر عیسائی زمین پر اترہا اور وہ شاہی باقی ساتھ وہ اپنے نعرے تدمیل اور اللہ رب پر لگانے میں مسلمانوں کو تو کچھ بریشان ہونی ہی چاہی جب سب یہ کہیں خاموش رہو جب سب یہ کہیں کچھ بھی نہ کہو جب سب یہ کہیں ہے وقت بڑا جب سب یہ کہیں یہ وقت نہیں دیکھا ہے کہ باتیں کرنے کا تب سمجھو بجر رتائی تب سمجھو موسم دار کا ہے تب سہن سہنی روحوں کو یہ بات بتانا لازم ہے آواز اٹھانا لازم ہے ہر قصد چکانا لازم ہے جب سب یہ کہیں خاموش ہو جب سب یہ کہیں کچھ بھی نہ کہو تب سمجھو کہنا لازم ہے میں سندہ ہوں سچ سندہ ہے الفاظ بھی تک سندہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھاشاں نے یہ اس کتاب کی دورہ سب سے پہلے تو ان کو چکانے کی کوشش کی ہے جو سہنی سہنی روح ہیں ہمارے چاروں طرف میں دکھائی دیتے ہیں ان لوگوں کو اس کے ساتھ ٹکر لی ہے جو شاہین بھاگ کو دفنا دینا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اپنا قرض پیچھ پایا ہے لیکن بھاشا کی فیلن ہم لوگ سب یہ دیکھتے رہے ہیں کہ کیمرہ ہے اور بھاشا لگتار ہندوستان کے الگلت کونوں میں جا کر کے ہم لوگوں تک سچ کو پہنچانے کی کوشش کرتی رہی ہیں یہاں انہوں نے الفاظ ابھی تک زندہ ہے کبھی ثبوت دیا ہے جہاں تک شاہین بھاگ کا سوال ہے میں الہباد میں مسلمان خاندان میں پیدا ہونے والا مسلمانوں کے پیچھ میں پلے مڑھنے والا اور علی گرہ میں اسی محول کی بروشی میں سے پیدا ہوا ایک شہر اس ملک کا مجھے کوئی بھی ایسی مثالی یاد نہیں ہے اپنی پیسٹ ساری کی زندگی میں کہ کبھی مسلمان آزاد ہندوستان میں کسی سیکیولر مدے کے اوپر اٹھ کر کے سڑکوں کے اوپر آئے مجھے حضرت بل کا قصہ یاد ہے موہ مبارک کھو گیا تھا بال کھو گیا تھا سارے ہندوستان میں مسلمان سڑکوں پر پڑھتے ہیں مجھے یاد ہے کہ مسجد اقصہ میں جب گھر بڑھ گئی تو مسلمان سڑکوں پر پڑھتے ہیں سارجنک ورسز نے مسلمان سڑکوں پر پڑھتے ہیں یہ سارے مورتے ہیں اور کارٹونز جب چھپے تبھی مسلمان سڑکوں پر پڑھتے ہیں یہ سارے مورتے ریلیچس تھے میں بہت کوشش کی سوچنے کی کیے لنپ پندرہ سے بیس کروڑ کی آبادی اس دیش کی کیوں اس طرح سے صرف ریلیجس مورتوں پر اترتی ہیں اور اس کا صرف جوال اکیلہ رنیلتہ ہے وہ یہ کہ انہوں نے سیکیور مورتوں کی لڑائی کا ایک آس سیکیور جماعتوں کو دے دیا تھا آزادی سے پہلے ایک مسلمانوں کی تنظیم بنانا یا کئی تنظیمیں بنانا اس کا اتنا بھینکر ریزولٹ تھا نتیجہ تھا کہ مسلمانوں نے اس بیچ میں اس دیش میں لگاتار ان سارے پروپوزلز کو ریجیٹ کیا خاص طور سے نوردن انڈیا میں جس نے بٹوارے کو چھیلا تھا اس نے کوئی بھی پولٹیکل پارٹی مسلمانوں کی پنپ نہیں پاری کوششیں بہت کی گئیں اور مجھے کچھ کوششوں کے بارے میں سیدھا اتنا تو مسلمان آزاد ہندوستان میں جو بچے تھے رہ گئے تھے جو کانشنسکلی جنہوں نے یہ فیصلہ لیا تھا اور بڑے نسین فلم میں جس طرح سے فیصلہ کس بات کے اوپر لیا گیا اس طرح سے میری دادی نے بھی ایسی فیصلہ لیا تھا ہمارے بزرگوں کی ہڈیاں یا موجود ہمیں جائیں گے جبکہ کانشنس پارٹی میرے فادر سے کہہ رہی تھی کہ آپ پاکستان چکے جائیے پر آپ وہاں پارٹی بنائیں گے تو یہ بات مسائس کرنا چاہتا ہوں یہاں کہ آزاد ہندوستان میں شاہین باب ایک ایسا پڑا دس پورٹ تھا کہ جس میں مسلمانوں نے پہلی بار ایک سیکیولر مدد کے اوپر اور وہ بھی ناغرکتہ اس ملک کی شہریت کے مسئلے کے اوپر نکل کے ایسا پرٹیسٹ کیا جس کی مسائل اس سے پہلے کہیں لیکھتے تھے ویسے تو ناغرکتہ کے سوالی کے اوپر ایسا لگتا تھا کہ آزادی کے بعد سب کچھ ہل ہو چکا کیونکہ یہ سوال کے عورت مرک برابر ہے نہیں یہاں کے ناغرکتہ برابر نہیں یہ ہمارے کانسٹیٹوشن نے یہ سوال نہ پوچھے گئے اس میں اور نہ اس کو کوئی ایمفیسس دی گئی یہ تو مان لیا گیا تکیس برابر دو ہزار چودہ کے بعد یہ سوال کھڑے ہونے شروع ہوئے اور اس پر مسلمان جب گلیوں سر کو پہ اترا تو وہ ایک بڑی چونکہ دینے والی چیز تھی اس کو لگا دار یہ کہا رہا اس موکمن کو کہ یہ مسلمان تھا اور مسلمان کو ڈر موکمن پورے میڈیا میں جسے ہم گھوڈی میڈیا بار بار کہہ رہے ہیں اس میں پوری کوشش کی کہ اس کو اس طرح سے پریجیکٹ کیا جائے اور وہ کامیاب ہوا بہت کامیاب ہوا ایک ایسا 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 کریٹ ہوا لیکن اس کو بار بار انگزائز کرنا ضروری ہے کہ جد ایک لاکھ لوگ اگھٹا ہوتے تھے شاہین باب میں یہ دھائی لاکھ کی بیر بمبری میں اگھٹا ہوئی تھی تو وہ مسلمان تھی وہاں مسلمان مٹے بڑھتے یہ بات ضرور ہے کہ زیادہ تر جگہ آگے عورتیں تھی مسلمان عورتیں تھی وہ عورتیں تھی جو تک برکہ پہنے ہوئے تھی اور گھروں کے اندر تھی اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ مسلمان کی ایک پڑھی سپورٹ تھی اور مسلمان میں زیادہ حصہ تھا کیونکہ باہر confusion بہت تھا اس سوال کو لے کر لیکن اس ملک کا سیکیور عوام ہندو مسلم سکھ عیسائی زمین پر ادھرا فار اور وہ شاہی باب کے ساتھ تیسری چیز یہ کہ جس کا بھاشا نے اپنی کتاب میں کیا میں نے پوری کتاب نہیں پڑھی کچھ اس سے پڑھیں جو آج ہی مجھے ملے تھے کہ یہ almost پریامبل تھا کسان موگمنٹ جو کسان موگمنٹ کے اندر ہم organization دیکھتے شاہی باب موگمنٹ میں تھے اور جو education کا level تھا جس کا ذکر ورد راجن صاحب نے بھی کیا اور کتاب میں تو بہت خوبصورتی سے لکھا ہو ہے یہ ڈریس کیا ہے بھاشا میں کہ کس طرح education چل رہی تھی وہ لوگوں کی اور شروع کے پیریٹ میں کس طرح سے وہ باتیں کر رہی تھے لوگ اور کیا مددیں اٹھائے لے جا رہے تھے اور دھیرے دھیرے کیا maturity آ رہی تھی ان میں سوچ اور سمجھ کے level کے اوپر وہ ایک بڑی عربت بات تھی ہو ہی اس کتاب میں بہت خوبصورتی سے قبر کی یہ بات بلکل صحیح اور مجھے پہلے باقی لوگ نے بھی کہ کہ یہ آگے آنے والے مومنٹ کے لیے اور پرتیورت کے لیے ایک بہت بڑا سبب تھا اور یہ آگے آنے والے نسلوں کے لیے ایک ایسا راستہ کھل دیا جس میں کہ ہنسہ بینا کی حکومت آخر میں جیت میں دکھائی دیتا ہے کسانوں کی میری بہشہ سے ریکویسٹ ہے کیونکہ انہوں نے بہت بڑے لیولی کے اوپر کسان مومنٹ کو بھی کور کیا ہے کہ وہ یہ کنپیرٹیو سٹڈی کو لکھر بھی ساتھ میں کتاب لکھے کی یہ کنٹینوٹی کیا ہے میں یوں یہ بار کوشش کر رہا تھا بولنے جا رہا تھا یہ دیکھ رہے کی کہ دنیا میں کتنی یونیوریسٹیز میں شاہین باگ کے فیور میں پروٹیسٹ ہوئے بیس سے اوپر یونیوریسٹیز تھی ہندوستان کا کوئی ایسا اس سے تہر مومنٹ نہیں ہے جو سرحلوں سے باہر نکل جائے اور دنیا کے الگ الگ حصوں میں اس کی سبر بس سپورٹ یہ ایک اور بڑا سبق ہے کہ اگر آپ کسی صحیح ڈیمان کو لے کر کہ صحیح طریقے سے خاص اور سے گاندھی کے راستے پر انصہ کے راستے پر چنتے ہوئے پروٹیسٹ کریں گے تو دنیا برس آپ کو سپورٹ لے مسلمان عورتیں اس کا سنچالنگ کر رہی تھیں ینگ بچیاں سٹیج کے اوپر تھیں میں جہاں دیں گیا میں 22 یدہ کے اوپر گیا اور اس کے باوجود جو فنڈمنٹل مسلم ایلیمنٹ تھا وہ بھی اس میں شامل ہو تھا ایسا نہیں ہے جو نہیں تھا وہ تھا لیکن اس کے اوپر جس طرح سے منہ کیا گیا جس طرح سے کوئی بھی سپیچ کو درکھنا کیا گیا روکا گیا وہ بہت بڑی عدود بات دی گی ورنہ نعر تدبیر اور اللہ عبر لگانے میں مسلمان کو تو کوئی بریشانی ہو نہیں چاہی تھی اور وہاں تھی اور مجھ سے یہی کہا گیا ہے لہباد میں کہ آپ صرف اور صرف اسی پر ہی بھولیں کیونکہ یہاں کچھ لوگ بہت کوشش کر رہے ہیں تھی یہ چیز کہ مسلمان سیکیولر نہیں ہے یہ مسلمان وہاں سیکیولر ہے جہاں پر وہ مانوریٹی میں ہے اس کے لیے قرار جواب کہ مسلمان اپنے کو اس دیش کے ناغرق کی طرح سے دیکھتا ہے اور اس دیش کے باقی دھرموں کے ناغرق اس کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہے لمگ باق ناغر زیوروے کتاب کے بارے میں ایک اور بھاشا سے بات ہوئی تھی کہ منجاب میں یہ موکمنٹ بڑے ریولی کے اوپر موجود تھا شاہین باق جگہ جگہ پڑے ہوئی تھے لیکن اس کو پوری طرح سے میڈیا میں بلاک آؤٹ کیا ہے اور ہمیں سے زیادہ تر کو بھی نہیں پتا کہ وہاں کتنے شہروں میں شاہین باق جیسا موکمنٹ چھل رہا تھا میرے خیال میں اگلی ایڈیشن میں اس کتاب میں وہ ضرور ہونا چاہیے اس کے لئے محنت کرنے کی تھوڑی سی ضرور پڑے گی ڈل سے نٹیرے دیل میں اتر ہے اس کتاب کی سبان ایسی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کلم اٹھاتے ہیں یہ ہمارے سامنے مائک آجاتا ہے تو ہم اپنی بھاشا کی جو پورا گیان ہے وہ مشکل سے الفاظ میں اس کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے بھاشا کی زبان وہ ہے اس کتاب میں جیسا وہ بولتی ہے کیمرے کے سامنے اور راج کمل کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ اتنے سارے اردو کے اور اندریزی کے الفاظ انہوں نے ایڈٹ نہیں کی جو اکثر اور انہوں اس ڈملا لے کر 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 واتے ہیں یہ ایک عدد چیز ہے اور اس لیے میرے جیسے آدمی کو اس کتاب کو پڑھنے میں وقت تو لگ سکتا ہے کیونکہ دیرنا دری اٹک اٹک پڑھتا ہوں پر بہت مزا آئے گا اور میں سمجھنا ہوں کہ اس کتاب کو پڑھنے میں آپ کو بہت مزا آئے گا آخری بات اور بتا دوں کہ کچھ کیونکہ شاید بہت دل سے محسوس کیا ہے بھاشا میں اور یہ ویمن سنکرک کتاب ہے کیونکہ اور چپٹرز میں نہیں پڑھے ان کی نظر سے دیکھ لے کی کوشش کی ہے زیادہ تر جگہ پر نشنل دستق کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نشنل دستق کو سبسکرائب کرنے کے لئے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نشنل دستق کو بچانے کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کرے لائک